نواز شریف قانون میں تو ہم لوگ اتنے کوئی ماہر ماہر نہیں ہیں تو پھر میں نے پوچھا کہ لوگوں کو کیسے یہ شعور دیا جائے لوگوں کو کیسے یہ بتایا جائے کہ نہیں واقعی انہیں کرپشن پر سزا ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے کہیں اس طرح سے تیچ کریں اپنے ٹیلیویشن سکرین پر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جن کو آڈیننس ہے وہ یہ ہے تاکہ یہ کنفیون دور ہو جائے آج کے بعد پھر لوگ سوال نہ کریں کہ وہ جیل میں کیوں بیٹھے ہیں باپ بیٹی وہ یہ ہے کہ نیب کے سیکشن ہے نائن اے جس کے مطابق نیب نے کرپشن کی جو بارہ ٹائپس اس میں بتائی نہیں ہیں ان بارہ ٹائپس میں سے اگر کسی ایک ٹائپ پر بھی کی کیٹیگری میں بھی آپ فال کر جاتے ہیں تو اس کے مطابق پھر آپ کو سزا ہوتی ہے اب نواز شریف اور مریم نواز کو جس کیٹیگری میں سزا ہوئی ہے وہ نیب کا سیکشن کلاوز ہے نائن فائیو اے جس کے مطابق اگر آپ کی ارننگ سے زیادہ آپ کی لائف سٹیپ زیادہ ہو آپ کی پراپٹی ہو آپ کی زیادہ اساسیں ہو آپ کی ارننگ سے زیادہ تو وہ آپ کو ثابت کرنا پڑتے ہیں اور اگر اس سے زیادہ اگر آپ مان جائیں کہ یہ پراپٹی ہماری ہے تو بارے ثبوت بھی آپ پر ہو جاتا ہے اگر اس کو پھر آپ ثابت نہیں کر پاتے یہ کہنے کے باوجود کہ یہ چیز ہماری ہے یہ پراپٹی ہماری ہے تو آپ کو سزا ہوتی ہے تو نواز شریف اور مریم نواز جو کہتے رہے الحمدللہ فلیٹس ہمارے ہیں تو وہ اس کیٹیگری میں انہوں نے فال کیا اس چیز کو مانا کہ یہ فلیٹ ہمارے ہیں تو ان کو سزا ہو گئی دوسرا ان کو چودہ سی کلاوس کے تحت سزا ہوئی کہ انہوں نے کلیم کیا کہ یہ چیز ہماری ہے جس کے مطابق نیپ کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی چیز کو اون کر لیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہماری ہے تو ثبوت دینا بھی آپ کا کام ہوتا ہے اب جب یہ کہا جا رہا ہے کہ نیپ کرپشن ثابت نہیں کر سکا تو نیپ کرپشن تب ثابت کرتا جب شریف فیملی انکار کرتی کہ ایون فیلڈ فلیٹس یہ ہمارے نہیں ہیں تو نیپ پر اس تغاثہ پر بارے ثبوت ہوتا جب انہوں نے مان ہی لیا کہ یہ فلیٹس ہمارے ہیں تو نیپ پر نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو ثابت کرتا اس لئے چودہ سی کی کلاوسے تو ویسے ہی نکل گئے اس لئے لوگوں کو بے وکوف بنایا جا رہا ہے کہ جو شریف خاندان ہے نواز شریف اور مریم نواز کو کرپشن پر سزا نہیں ملی تو یہ کنفیون میں اپنی بھی دور کرنا چاہتی تھی ان سے میں نے پوچھا بات کی سمجھا اور میں نے کہا تھا میں اپنے ناظرین جو دیکھنے والے ہیں جو کنفیوز ہیں ٹوٹر پر بھی پوچھنے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ سزا کس چیز پر ملی ہے تو مجھے امید ہے کہ کافی حد تک سب کے کنفیوز ہیں دور ہو گئی ہو